ہلو بچو آج ہم لے کے آئے ہیں کلاس ٹول کے دوسرے چیپٹر کو چیپٹر کا نام ہے اتھر بددت بیبھوت اتھا دھاریتہ بچو انگلیز میں اس کا نام ہے الیکٹرو اسٹیٹکس پوٹینسیل اینڈ کیپیسٹینس ایکس ہے چیپٹر ٹو ہے بچو یدی آپ اس سے پہلے والے چیپٹر کی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی بچو اب ہم یہاں پر ایکسرسائز کو سولپ کریں گے اس کے بعد یدی آپ اس کی تھیوری والی ویڈیو نہیں دیکھئے ایک بر اس سے جا کر دیکھ لے اگر نہیں بنا ہو تو آپ کمنٹ کریں بہت جلد اس کی تھیوری کی ویڈیو میں بنا کے ڈال دوں گا دیکھیں بچو پہلے نمبر کوسن آپ کے سکین پر ہے کہہ رہا ہے 5 انٹو ٹین کی پاور مانس ایٹ کلام تتھا مانس 3 انٹو ٹین کی پاور مانس ایٹ کلام کے دو آویس سولہ سنٹی میٹر کی دوری پر اشتیت ہے دونوں آویسوں کو ملانے والی ریکھا کہ کس بندو پر بیدود بھی بہت سن ہوگا انتو پر بھی بہت سن لیجیے خوشتن کیا کہہ رہا ہے تو چارج 5 انٹو ٹین کی پاور مانس ایٹ کلام انٹو ٹین کی پاور مانس ایٹ کلام آر لوکائٹڈ سولہ سسٹین سنٹی میٹر اپارٹ ایٹ وارٹ پوائنٹ ایس آن دا لائن جوائننگ تو چارج چارج ہے ٹیک دا پوٹینزیل ایٹ انفینیٹیو ٹو بھی جیرو آئیے بچو میں کوشن کو سولپ کرتا ہوں آئیے دیکھتے کیسے دیکھیں بچو میرے پاس یہ کوشن نمبر پہلا ہے ٹو پوائنٹ ون پہلا نمبر کوشن ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے دو چارج میں نے لٹ کر لیا ہے پہلا چارج ہے کیو ون دوسرا چارج ہے کیو ٹو ٹھیک ہے اب ان کے بیچ کی ڈشٹنس جو ہماری ہے وہ ڈ ہے کیا ہے ان کی بیچ کی ڈشٹنس ڈ بھی مان سکتے ہیں آر بھی مان سکتے ہیں اب میں نے ایک پوائنٹ لے لیا پوائنٹ ہے پی ٹھیک ہے اب اس ڈشٹنس کو میں ایکس لٹ کر لے رہا ہوں کیا ایکس اب یہ ہو جائے گا ڈی مائنس ایکس ٹوٹل بیٹا ڈ ہے ڈی سے ایکس گھٹا دیں گے تو ڈی مائنس ایکس ہو گیا پوائنٹ پی پر اب ہم یہاں پوائنٹ پی پر کیا ہے نکالے گے اس کے پہلے ہم کیا کریں ہمیں کیا کیا گیون ہے پہلے یہ دیکھیں گے کوستر آپ دیکھ رہے ہیں کوستر میں کیا کیا ہم کیون کی لکھ لیں گے جو ہر کتنا ہے P How on Quest ڈونٹ ہے دونوں کی ڈی لٹ کئے تھے ڈی ہمارا کتنا ہوگا 16 سینٹی میٹر اسے میٹر میں بدلیں گے تو 0.16 میٹر آئے گا ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اور کیا کہہ رہا ہے الیکٹرک پوٹینسیل جیڑو نا اب ہمیں اس کے الیکٹرک پوٹینسیل کو جیڑو دیکھنا ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کا الیکٹرک پوٹینسیل جو ہے جیڑو ہے پوائنٹ پی پر بی پی ایز ایکوال ٹو جیڑو یہ الیکٹرک پوٹینسیل جو ہے اس کا جیڑو گیوین ہے اچھا آپ یہ بتا دیں گے ایڈ پوائنٹ پی ایڈ پوائنٹ پی بندو بندو پی پر اب اس میں کیا بیدود بی بہو الیکٹرک پوٹینسیل ٹھیک ہے الیکٹرک پوٹینسیل کیا لکھیں گے بندو پی پر بیدود بی بہو بی بہو بی بہو تو بچوں اس کا فارمولہ ہوتا ہم آپ کو بتا دیں دیکھ لیجئے وی پی ایز ایکوال ٹو وی ون پلس وی ٹو اب دیکھئے اس کے بیچ کی پوٹینسیل کو بی ون مان لے اس کے بیچ کی پوٹینسیل کو وی ٹو مان لیتے ٹھیک ہے اب دیکھئے بی ون کیا ہوتا ہے دیکھئے پوٹینسیل کا جو فارمولہ ہوتا وہ ہوتا ہے ون اپون فور پائی ایف سائلنٹ نوٹ ٹھیک ہے کیو بائی آر یہ ہوتا ہے پوٹینسیل اگر ہم ون لیں گے یہاں پر تو یہاں ون ہو جائے گا اگر یہاں ٹو لیں گے ٹو 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 ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آئیے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وی پی ایز ایکل ٹو وی ون کو لکھ سکتے ون اپون فور پائی ایف سائلنٹ نوٹ کیو ون بٹے آر ون پلس اس کو لکھ سکتے ون اپون فور پائی ایف سائلنٹ نوٹ کیو ٹو بٹے آر ٹو آپ کو بتا دیں یہ میرا آر ون ہوگا یہ آر ٹو ہوگا پورا ٹھیک ہے ڈسٹنس میں یہ میرا آر ون کی اکوال ہوگا ٹھیک ہے آر ون اور یہ ٹوٹل میرا آر ٹو کی اکوال ہوگا کس کے اکوال ہوگا یہ آر ٹو ہو جائے گا یہ آر ون ہو جائے گا ایسے سوائیے اب دیکھیں ہم کیا کیا کامن ہے یہاں سے وی پی ایز اکل ٹو کامن ون اپون فور پائی ایف سائلنٹ نوٹ کیو ون آر ون پلس کیو ٹو بٹے آر ٹو اب ساری ویلو میں پٹ کرنے چل رہا ہوں دیکھیں اس کی ویلو جیرو ہے دیکھ لیئے ٹھیک ہے اب یہ ادھا جا کے اس کی ویلو ہوتی ہے نائن انٹو ٹین کی پاور نائن کیو ون کیو ون کتنا ہے کیو ون دیا ہے فائیب انٹو ٹین کی پاور مائنس ایٹ دیوار آر ون آر ون یہ ایکس ہو گیا پلس کیو ٹو کتنا ہے مائنس کا 3 انٹو ٹین کی پاور مائنس ایٹ ڈیوائیڈ بائی آر ٹو کتنا ہے ڈی مائنس ایکس اب دیکھئی یہ ڈیوائیڈ دیں گے جیرو میں جا کے تو جیرو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا یہ جیرو ہو جائے گا تو ایک کام کرتا ہے جب یہ جیرو میں ڈیوائیڈ دیں گے تو یہ پورا جیرو ہو جائے گا اس کو چھوڑ دیجئے اب یہاں پر کیا کامن ہے 10 کی پاور مائنس 8 بھی کامن کرلو ہم تو کہہ رہے ہیں اب یہ 0 ہو گیا تو یہاں 10 کی پاور مائنس 8 ہم کامن فیل سے کر رہے ہیں اب یہ ہو جائے گا 5YX مائنس پلس مائنس 3Y D مائنس X ٹھیک ہے اب یہ بھی چلا جائے گا اب دیکھیں یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں اب جو divide میں ہے وہ divide میں جو ہے divide میں جا کے 0 ہو جائے گا اب دیکھو اس کے divide میں بھیجیں گے 0 میں کسی بھی نمبر کا divide دیں گے ہمارے پاس آئے گا 5 by X minus 3D minus X اب ہم اس کو ادھر بھیج دے رہے ہیں مائنس میں ادھر آگے پلس ہو گیا 3D minus X is equal to 5 by X اس کا cross multiply کرنے جا رہے ہیں cross multiply کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ادھر کریں گے 3X ادھر کا ادھر کریں گے تو 5D minus X ہوگا 3X 5D minus 5X X والا ادھر آئے گا 3X plus 5X is equal to 5D اتنا آگے بچو اب یہ دیکھیں 3 اور X کتنا ہو جائے گا 8X 5D ٹھیک ہے اب یہاں سے ہمیں کس کی value نکالنی ہے X کی تو X کی value آ جائے گی 5D by 8 اب دیکھیں یہاں پر solve کرنے جا رہا ہے X برابر 5D D کی value کتنی تھی یہاں کہیں نکال آتا ہے یہ دیکھیں 0.16 divide by 8 اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا 8 بن جا 8 8 2 جا 16 تو یہاں 0 لگا کے point لگ جائے گا کیونکہ بھائی دو نمبر بار دو digit بار 0 ہے دو سنکھیا بار 0 ہے تو یہاں بھی دو نمبر بار 0 لگانے کے لیے 0.0 ماننا ہی پڑے گا تو 5 into 0.02 کتنا ہو جائے گا X is equal to جب یہاں سے ہم solve کریں گے پاندونی دس تو 0.10 ہوگا اس کو میٹر تو ہنڈر سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو سنٹی میٹر میں آ جائے گا دس سنٹی میٹر یہ جو ہے X کی value ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کیا نوٹ کریں گے بچو اب اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کیا در بچوjugم کیا luٹ کیا cousin کیا گے دو سنٹی میٹر کیا بچو سنٹی میٹر کسیur ڈن Darin دو سنٹی میٹر ڈسیر پوزیٹیو چارج پوزیٹیو چارج یہ تھا کیون میرا پوزیٹیو ہے تو پوزیٹیو چارج سے 10 سینٹی میٹر ڈسٹنس پر جو میرا ویپ پوٹینسیل وہ کیا ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی کو بچوں ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں ہم لکھیں گے اسی پرکار اسی پرکار سمجھے گا اسی پرکار ٹھیک ہے دھناتماک آویس سے دھناتماک آویس سے 10 سینٹی میٹر کی دوری پر بیدود بیبھاو سون ہوگا ٹھیک ہے بچوں یہ میرا انسر ہے اس کے بعد سے یہاں اوپر میں نے نوٹ کر دیا ہے اتنا الگ سے تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے یہ میرا پہلا کونسن کمپلیٹ ہوا بچوں ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لیں ابھی اس میں دوسرا پارٹ مان لیے جو ہم نے ایک اور بھاگ بتانے جا رہے ہیں اسی کا یہ بچوں اب اسی کوسن میں ہم کیا کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں جیسے میرے پاس دو چارج تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہے چارج یہ دو چارج ہے یہ کیو ان ہے یہ کیو ٹو ہے اب اس بار ہم لیٹ یہ کر لی رہے ہیں جو مارا پوائنٹ پی تھا وہ آؤٹسائیڈ ہے کہاں پر ہے یہ آؤٹسائیڈ تھکھے اب ہیںÜum بکاو کیوں ٹو کی واک کتنا ہے کیو ٹو کتنا ہو رہا ہے اس میں کوئی چینج نہیں130 تو ہمارا ہی ماہرہ کتنا تھا szInt کی پاور بدائے Evan 10ady مائنس سے ایٹ قولارہ اور کیونہ کیم ٹو کتنا تھا مناج رہا ہمارا مناج 3 انٹو ٹو ٹوٹamos-8 قولارہ یہ چارج تھا ہمارا اور ڈیسٹنس کیتنا تھا اس کو ماننے ڈی معنی تھا تو اس بار بھی ڈھی رہے ہوا ایس کو اکس اکس لیٹ ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں اور بچوں دونوں آوے سو کے بھی اس کی ڈسٹنس کے اتنی ہے دی پلس ایکس ہو جائے گا یہاں سے یہاں کی ڈسٹنس کیا ہو جائے گا اب ایڈ ہو جائے گی نا اچھا اب ہمیں دو پوٹینسیل نکالنا کیون کیوٹو تو اب دیکھئے سب سے پہلے جیسے لکھے تھے اب مان لیا یہ جو پنٹو آؤٹسائیڈ ہے کہاں پر ہے آؤٹسائیڈ مطلب دونوں بیٹوین نہیں اب آؤٹسائیڈ بیٹوین نہیں ہے یہاں پر ہمیں پوٹینسیل کیا مان لیا یہاں اب دیکھئے اب یہاں پر جو وی پی ہوگا وہ کیا ہے ڈسٹنس ہوگا اور ڈی کی ویلو وہی ہے جو وہاں پر یوز کیا تھا ڈی کی ویلو کتنا تھا 0.16 کتنا تھا بیٹا 0.16 میٹر تھا نا ڈی کی ویلو وہی ہی رہے گی چینج نہیں ہوگا اب یہاں لکھیں گے کیا لکھیں گے بیٹا سٹارٹنگ ہم لکھیں گے بندو پی پر بیدھت بیبھو بیدھت بیبھو ٹھیک ہے ہم لکھیں گے ایڈ پوائنٹ پی ایلیکٹرک فیل ایلیکٹرک فیل ایڈ پوائنٹ ایڈ پوائنٹ پی ٹھیک ہے یا ایڈ پوائنٹ پی پی پر بہت دھانس دیکھئے گا اب دیکھیں ہم یہاں پر کیا لگانے والے بہت دھانس دیکھئے گا وی وی برابر وی ون پلس وی ٹو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے وی کا فارمولہ بتایا تھا وی برابر ون اپن فور پائی اپسالین نوٹ کیو بٹے آر یہ فارمولہ ہوتا ہے الیکٹرک پوٹنسیل کا ٹھیک ہے اب سمیلرلی ایسے ہی میں کرنے جا رہا ہوں بہت دھانس دیکھئے گا بی پی برابر اچھا اس کے اس کے ویلو کو ہم پٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ون اپن فور پائی اپسالین نوٹ کیو ون بٹے آر ون ون بائی فور پائی اپسالین نوٹ کیو ٹو بٹے آر ٹو دیکھئے کیو ٹو آر ٹو کیا ہے میں بتا دے رہا ہوں یہ دیکھئے اگر آپ اس پوائنٹ سے لیں گے کیو ون سے تو آر ون ہوگا یہ کیو ون ہے نا تو کیو ون سے آر ون ہوگا کیو ٹو سے آر ٹو ہوگا تو یہ جو ہمارا ہو جائے گا دیسٹنس یہ کیو ون سے پوائنٹ پی کے دیسٹنس ہو تو اسے ہم آر ون مان لیں گے اور جو یہ ہمارا ہوگا اسے ہم آر ٹو مان لیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہو گیا آر ون ہوگیا یہ آر ٹو کیو ون کیو ٹو آپ کو نجر آئی رہا ہے ٹھیک ہے ڈیو ون آر ون کیو ٹو آر ٹو یہ بچے گا جب کومن ہو جائے گا اب دیکھئے اب اس کو ہم جیرو بھید دے دیکھو یہ ڈیوائڈ میں جیرو ہو جائے گا جیرو ہو جائے گا تو جیرو ہو گیا جیرو کو میں نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے اب ادھر کیو ون یہ تو جیرو ہو گیا پورا کیو ون کی ویلو کتنی ہے فائیب انٹو ٹین کی پاور مائنس ایٹ اور آر ون کتنا ہے ڈی پلس ایکس مائنس کیو ٹو کو مان پلس میں تو یہ مائنس مائنس 3 انٹو ٹین کی پاور مائنس ایٹ ڈیوائڈ بائی کتنا ہے آر ٹو آر ٹو کو اس بار میں نے ایکس مان لیا یہ مائنس میں در آکے پلس ہو جائے گا تو جائے گا 3 into 10 ki power minus 8 divide by x جو جائے گا 5 into 10 ki power minus 8 divide by d plus x اب چاہے تو common کر کے divide دے سکتے تھے اب یہ ایسے سے کر جائے گا ٹھیک ہے اب کیا بچے گا میرے پاس 3 by x is equal to 5 by d plus d plus x اب ہم کراس گوڑا کرنے جا رہے ہیں 3 d plus x 5 x 3 d plus 3 x 5 x اب x والے کو ادھر بد دیں گے تو 3 d is equal to 5 x minus 3 x ہو جائے گا اب دیکھئے 3 d is equal to 5 x سے 3 x کو اگر minus کریں گھٹائیں تو 2 x آئے گا تب یہاں سے x کی value نکالے divide میں جائے گا تو x کی value آ جائے گا 3 d y 2 اب یہاں پر بیٹھو جی کی value رکھنے جی ڈی کی value کیا تھے 0.16y2 آئیے اب یہاں دیکھ لیتے ہیں x is equal to 2 سے divide دیں گے ٹھیک ہے تو آ جائے گا کتنا 3 into 0.08 آ جائے گا نا تو x کی value کتنی آگئی یہاں پر اگر اب یہاں سے دیکھیں اب دیکھئے اگر اس کا multiply کریں گے آر تریک چوبیس 0.24 میٹر آ گیا یہ دیکھئے اب یہ تو q2 آئیے سے اتنا distance ہے اگر ہم q1 آئیے x is q1 سے نا اگر ہم q2 آئیے سے نکالے اس کی value نکالے x پلس ڈی کی value x ڈی کی value ہے 0.24 اور ڈی کی value کتنا تھا 0.16 اب دونوں کو جب add کریں گے تو ہمارا کتنا ہو جائے گا لگ بک 0.40 میٹر آ جائے گا نا تو q1 سے ہو جائے کہاں سے جائے q1 سے تو یہاں کیا لکھنے چاہ رہے آئیے دیکھ لیتے ہیں پہلے ہندی میں اسی پرکار اسی پرکار ٹھیک ہے اسی پرکار q1 آویس سے q1 q1 آویس یا دھنات پوجیٹیو آویس 0.40 میٹر دوری پر دوری پر بیدود بیبھو سون ہوگا بیدود بیبھو سون ہوگا ٹھیک ہے اب آئیے اسی کو انگلیس میں لکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم لکھنے جا رہا یہاں پرکار اسی پرکار is longer There for comma the potential the potential is zero at a distance of 40 centimeter from the positive charge ठीक है बच्चो यह जो हमारा अंसर है यह क्या है आउट साइड वाले में ठीक है विडियो को रोक कर नोट कर लो चले अच्चो आपके स्कीन पर कोशन दिख रहा होगा तू पॉइंट टू मैं अब दूसरा नमबर कोशन क्या कह रहा है अरिगुलर हेक्सागोनल आउट साइड तेन सेंटीमीटर हैज आचाज फाइप माइक्रो कुलाम एट इच ऑफ इट्स वर्टिक्स कैल्कुलेट दा पोटेंशियल एट दा सेंटर ओफ दा हेग्जागोन तो बच्चो हिंदी में पढ़ लेते हैं कोशन कह रहा है दस सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम सश्ट भुज के परतेख सेज पर फाइप माइक्रो कुलाम का आवेस है सश्ट भुज के केंदर पर विभव परिकलित कीजिये मतलब केंदर ओपर विभव गयाद करना आईए बच्चो मैं बनाता हूँ पेंटागोनल ओ सोरी क्या था जोथा साइड फाइव बनाता है यह रिवाँध होगे एए एफ होगया एफ होगया इन पर लेटाट होगया یہ A ہو گیا یہ V ہو گیا یہ C ہو گیا یہ D ہو گیا یہ E اور یہ F ہو گیا تین پوائنٹ ہو گیا اب دیکھئے اس سب پر پلس Q چارج ہے اس پر بھی پلس Q چارج ہے اس پر بھی پلس Q چارج ہے اس پر بھی پلس Q چارج ہے پلس Q چارج اس پر بھی پلس Q چارج اس پر بھی پلس Q چارج ہے سمجھ مجھے A پوائنٹ پر پلس Q B پر بھی یہ سب ان کے چارج ہو گئے اب ہم کیا کریں گے بچوں تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا اب اس کے سینٹر کا ڈسٹنس ڈسٹنس تو کچھ ماننا پڑے گا اس کو مان لیا کیا مان لیا او سینٹر کو میں نے کیا مان لیا بچو او مان لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں نکالنا ہے پوٹینسیل کہاں پر یہ کی کین پر ہمیں نکالنا ہے وی پوٹینسیل نکالنا ہے اس کو بولتے ہیں ہم لوگ الیکٹرک پوٹینسیل پوٹینسیل ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں بیڈھود بیڑھو کیا بولتے ہیں بیڈھود بیڑھو ہم لوگ اس سے کیا بولتے ہیں بیڈھود بیڑھو ٹھیک ہے ایک بار اب یہ ہو گیا اب ہم یہاں کیا کرنے جا رہا ہے دیکھئے تو چو اس کی بات ہے کیا اس پر جو چ.وچارج ہے وہ چ.کتنا گیوئن ہیں چ.숙مگی بھی نا فائیب ماکروکلام یہ ہمارا ہے کیوں نے کیوں بھی صدی ہوگا اور ڈسٹنس ہمیں دیا ہے سائیڈ اس کا دیکھئے جو سائیڈ یہ ہوگا وہی ہمارا اے بھی ہوگا اس کنڈیسن میں اگر ہم اس کو اے مان لیں اگر اس کو اے مان لیا تو اس کو بھی اے ماننا پڑے گا ڈسٹنس ہو گئی ہماری ٹھیک ہے تو اے جو ہمارا ہے وہ کتنا ہے ٹین سینٹی میٹر اسے ہمیں میٹر میں بدلنا ہوگا بچوں تو اس کو میٹر میں بدلنے کے لیے کیا کریں گے ہنڈرٹ سے ڈیوارڈ دے دیں گے تو جیرو پوائنٹ ون میٹر ہو جائے گا اب یہ مایکرو کی ویلو رکھ دیں گے تو ٹین کی پاور مائنس سکس کلام آ جائے گا اب دیکھیں اگر یہ اے ہے تو یہ بھی اے ہوگا اس سے بھی اے ہوگا اور اس پر بھی اے ہوگا تینوں سائیڈ اس کے سیم ہوں گے اب ہم دیکھیں میری پاس سمجھے گی تب سائیڈ سیم چاز سیم تب اگر ہم نکالیں کی یہاں پر کہاں پر ہمیں کیند پر بھی وہ نکالنا نا تو لکھیں گے کی الیکٹرک پوٹینسیل الیکٹرک پوٹینسیل کہاں پر فائنٹ کرنا ہے آف آ سینٹر آف آ سینٹر سینٹر تو کیندر پر بیدود بھی بھو بیدود بھی بھو ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے گا بہت آسان ہے تو وی او برابر ہوگا وی ون پلس وی ٹو پلس وی ٹھری پلس وی فور وی فائب اور وی سکس سکس ہوگا نا اچھا اب سب میں ون اپ آن فور پائی اپ سالے ناٹ ہوگا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں سب کا سیم ہے چاز سیم ہے سب کچھ سیم ہے نا تو اس کو میں اسے لکھ سکتا ہوں فیسے دیکھیں اگر ہم سب کچھ سیم کر دیں اگر مالو تینوں تینوں چارج وہ سیم ہے یا تم فامر لگا دیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ون اپ آن فور پائی اپ سالے ناٹ سب میں ہوگا تو میں نے کامن کر لیا ٹھیک ہے کیا کر لیا کامن تو اس کا ہوگا کیو ون بٹے آر بن دوسرے ہوگا کیو ٹو بٹے آر ٹو تیسرے کا کیو ٹھری بٹے آر ٹھری کیو فور بٹے آر فور کیو فائب بٹے آر فائب کیو سکس بٹے آر سکس یہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بات دیکھئی ہے بہت بھاند سے بے او برابر اس کی ویلو ہوگی کتنی نائن اینٹو ٹو ٹین کی پاور نائن ہوگی کیو ون میرا سارے سب ہی چالر سیم ہے کیو جو دکھو کیو آپ کو کو ہاتھ کیو سب سیم ہے سال میں کہا لکھیں گے ھرے اگر اب سب جب سیم ہے تو کیو بٹے آrefیت sort ٹھیک ہے کیوں بٹے اے کیوں بٹے اے کیوں بٹے اے کتنے ہوگا ایک دو تین چار پانچ اور ایک کیوں بٹے اے اب ہم سب کو کیا کرنے جا رہا ہے بہت دھاندر دیکھئے گا نائن انٹو ٹین کی پاور نائن اس کو میں لکھ سکتا ہوں ون ٹو تھری فور فائف سکتا ہوں سکس انٹو کیوں بٹے اے ایسے کر سکتا ہوں اب اس میں ہم ویلو پٹ کرنے جا رہا ہوں آئیے دیکھتے ہیں نائن انٹو ٹین کی پاور نائن سکس کیوں کی ویلو کتنی ہے فائف یہ دیکھئے فائف انٹو ٹین کی پاور مائنس سکس ڈیوائیڈ میں اے اے کی ویلو کتنی ہے جیرو پوائنٹ ون پوائنٹ آئیں گے ایک جیرو بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اب نیچے سے ون سے کوئی مطلب نہیں رہا اب دیکھئے کیا آیا بہت نمبر کو سب کنارے لکھنے ہیں نائن سکس فائف ہم نے نائن لکھ دیا سکس لکھ دیا فائف لکھ دیا بچہ کیا ہمارے پاس یہ ون اس کی پاور ون مال لینا نائن اور ایک ٹین تو ایک ٹین کی پاور ٹین ہو جائے گا بھائی نائن یہ تھا ایک یہ ٹین اب انٹو میں ٹین کی پاور مائنس سکس بچا کیا بچا ہے مائنس سکس اب ہم اس کے بعد کرنے جا رہا ہیں وی او برابر تینوں کا ملٹیپلائی کریں گے نائن انٹو چھے پنچے تیس ڈھوڑے دس کی پاور دس منزل چھے گیا چار آ گیا بھائی مائنس ہو گیا اب یہاں پھر سے ملٹیپلائی ہم کرنے جا رہا ہے ٹھیک ہے وی او برابر کیا ہوگا نو تریق ستائیس انٹو ٹین کی پاور فور اب اس سے تھوڑا ہم اسٹینڈر فارم میں بدلنا چاہتے ہیں تو اسٹینڈر سے بھاگ دیں گے ٹین سے ہنڈر سے ڈیوائیڈ ہنڈر سے ملٹیپلائی جائے سے ڈیوائیڈ دیں گے تو یہ ہو جائے گا اور ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا اس کی یونٹ کیا ہوتی ہے بولٹ ہوتا ہے کیا ہوتا بچو بولٹ تو اسی پرکار سچ کے کے انت پر جو بھی بھا ہوگا کتنا ہوگا یہ بچو ٹیک ہے ویڈیو کو رکھ کر نوٹ کر لو چلیے بچو کوسن نمبر ٹو پوائنٹ تھری کو پڑھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے سکس سینٹی میٹر کی دوری پر اوستی دو بندو اے اون بی پر دو آویز دو مایکرو کلام تتہا مائنس ٹو مایکرو کلام رکھے ہیں نمبر ایک پہ کہہ رہا ہے نکائے کے سم بھی بھا پرشت کو کی پہچان کیجئے اب بھی نمبر میں کہہ رہا ہے اس پرشت کے پر تیک بندو پر بددو چھتر کی دیسہ کیا ہے ٹھیک ہے دو چیز ہمیں فائنڈ کرنا ہے تو بچو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں جب میں تھوڑا سا بہت ہی آسان ہے زیادہ ٹف نہیں ہے تو کوسن بھی نیچے بھی پڑھ لیجے بچو تو چارج ٹو مایکرو کلام اور مائنس ٹو مایکرو کلام آر پلیس ایڈ پوائنٹ اے اینڈ بی سکھ سینٹی میٹر اپارٹ تو نمبر اے میں فائنڈ کرنا ایڈنٹی فائی اینڈ ایکوی پوٹینسیل سرفیس آف دا سسٹم بی نمبر میں کہا what is the direction of the potential field at every point on the surface چلے اچھو سب سے پہلے ہم کیا کرنے جا رہا ہیں ان کے انسر کو دیں گے سب سے پہلے جو دیا ہے پہلے ہم اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے کوسن نمبر کونسا تھا یہ تھیری نمبر تیسہ نمبر کوسن ہے یہ پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اب ان کے بیچ کی ڈسٹنس کیا ہے اب اسے مان لیجیے اے ہے اور یہ بی ہے ان کے بیچ کی ڈسٹنس ہے 6 سینٹی میٹر کتنا ہے 6 سینٹی میٹر اور اس پر جو چارج ہے وہ ہے پلس کا 2 مائکرو کلام اس پر جو چارج ہے وہ ہے مائنس کا 2 مائکرو کلام یہ چارج ہو گیا اب دیکھیں بچوں اس میں جو کوسن پوچھ رہا ہے آئیے پہلے ہم اس کا انسر دیتے ہیں پہلے ہم انسر نمبر اے اے کا دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں بچوں اس میں ہم لکھیں گے چتر کے انسار چتر کے انسار ٹھیک ہے چتر کے انسار سم بیبھو سم بیبھو ستہ ٹھیک ہے بچوں سم بیبھو ستہ والے ستہ والے سم بیبھو ستہ والے پرشتوں پہ پرشتوں پہ پرشت میں سبھی جگہ سبھی جگہ ہاں سبھی جگہیں بیبھو سون ہوگا کیا ہوگا بیبھو سون ہے ٹھیک ہے ہے یہاں اب اس کے بعد سمجھئے گا یہاں ٹھیک بٹا اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں چتر یہاں چتر ریکھا اے بی کے لمبوت اے بی کے لمبوت ہے ٹھیک ہے اور چھت ریکھا کے مد استحت ہے نا اور اے بی کے بیچ استحت ہے اور اے بی کے بیچ استحت ہے استحت ہے اور کیوں کی کیوں کی دونوں آوے سو کے دونوں آوے سو کے پریمار پریمار ایک سمان ہے کیا بچو ایک سمان ہے کھیک بچو یہ ہو گیا کوششن اس میں اب اس کے بعد ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے بی نمبر کوششن یا تو پہلے سی کو ہم انگلیس میں ٹانسلیشن کر دینا ٹھیک ہے آئیے ہم انگلیس میں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیجے بچو تو بچو یہی چیز میں میں نے لکھ دیا ہے آئیے اب ہم کوششن نمبر بی کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے بچو اس سطح کے پرتیک بندو پر پرتیک بندو پر ٹھیک ہے پرتیک بندو پر بیدھو چھتر بیدھو چھتر کی دیسہ بیدھو چھتر کی جو دیسہ ہے ٹھیک ہے وہ پرشت کے لمبوت ہے پرشت کے پرپینڈگولار ہے لمبوت اور AB کی اور ہے AB کی اور ہے تو اسی کے انگلیس میں لکھ دے رہا ہے دیکھیں بچو اس میں کیا ہے دا ڈائیپ ڈائیریکشن آف دا الیکٹرک فیل آف دا الیکٹرک فیلڈ ہوگا اس میں کوشن میں کہہ رہا ہے نا بچو کوشن میں الیکٹرک فیلڈ کا اس وجہ سے نا الیکٹرک فیلڈ ہوگا کیونکہ ہاں بیدھو چھتر کو الیکٹرک فیلڈ کہتے ہیں الیکٹرک فیلڈ اس کے بعد ہے ایڈ 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 پوائن ایڈ دیس سرپیس ایڈ دیس سرپیس ایڈ نارم نارم تو دا پلین دا پلین ان ان دا دائریکشن ان دا دائریکشن ان دائریکشن آف ایڈ ایڈ ٹھیک بچو ویڈیو کورو کار نوٹ کار لو موسیقی دائرکشن ایڈ